ہلو ویور جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو ڈسکس کیا تھا تو اس ویڈیو میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس کو ڈسکس کریں گے تو آئیے اس کی ریپنیشن دیکھئے یہ ٹینس ہمیں بتاتا ہے کہ کام پاسٹ میں شروع ہوا ہے اور ابھی پریزنٹ تک چل رہا ہے مطلب پہلے زمانے سے شروع ہوا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے just like آپ دیکھ سکتے ہو کہ it has been running since 4 o'clock we have been playing hockey for 20 minutes اب اس میں دو چیزے ہیں ایک ہے since اور ایک ہے far اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں present participle استعمال ہوتا ہے اور present perfect continue tense ٹھیک ہے go تو کیا ہو جائے گا یہ going ہو جائے گا ing لگ جائے گا کیونکہ یہ continue tense ہے اس میں دو چیزے یہ بھی ہے کہ since اور far اب since کہاں use ہوتا ہے اور far کہاں use ہوتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو since اور far یہ preposition ہے since کو point of time اور far کو ہم period of time کے لیے اس tense میں استعمال کر دیں since کو point of time مطلب ایک time جس سے ہم نے شروع کیا ہے تو ادھر کیا شروع for example بارش چار بجے سے ہو رہا ہے ابھی تک ہو رہا ہے تو یہ since ہوگا اور اگر ہم کہے کہ بارش 20 گھنٹوں سے ہو رہا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا پھر for لگے گا ٹھیک ہے اب آپ اس کے جملیوں کو دیکھئے اس میں بھی تین قسم کے ہیں affirmative, negative and provocative سب سے پہلے affirmative ہے یہ جملہ بنتا ہے subject helping verb plus have been and object آپ example دیکھ سکتے ہیں I have been going we have been going you have been going he, she, it کے ساتھ has لگتا ہے and they کے ساتھ have لگتا ہے اس کے بعد پھر negative sentence سے تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی ویڈیوز میں بھی اور اس میں بھی not has اور have and been کے درمیان لگتا ہے آپ اس tense میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے پچھلی tenses میں بھی دیکھا ہے اس tense میں بھی دیکھیں not درمیان میں لگے گا has اور have اور been کے درمیان has have اور یا been کے درمیان لگے گا آپ example میں دیکھ کے پھر سمجھ آ جائے گا subject I have not been going دیکھئے we have چیئے have یا has جس طرح he کے ساتھ has ہے you کے ساتھ have ہے پھر کیا درمیان میں not لگ گیا اور been اس کے بعد لگا پھر verb لگ گیا تو یہ آپ کا ایک جملہ بن گیا کون سا present perfect continue tense کی negative جملہ ہے اس کے بعد پھر affirmative جملہ ہے اس میں helping verb subject سے پہلے آتا ہے اور آخر میں question mark لگتا ہے اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہو have I been going مطلب ایک سوال پوچھ رہے have we been going has she been going اس طرح he she it اور they کے ساتھ آسان ہے دیکھو have they been going تو اگلی ویڈیو میں ہم پھر the post کی چار اقسام شروع کریں گے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ ڈήیو میں شروع کریں گے